اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم من الآن إلى يوم الدین ما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالى في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّبِيُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُوْا عَلَيْهِمْ صَلَوَاتِ اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم ایزان اگرامی قرآن مجید مسلسل متوجہ کرتا ہے آج بھی اور قیامت تک کرتا رہے گا ان افراد کے تعلق سے جو مختلف تصورات اور خیالات رکھتے ہیں اور مختلف عقائد رکھتے ہیں ہر عقیدے کے تعلق سے قرآن نے ذکر کیا ہے اور بنیادی طور پر تین گروپس ہیں جن کا تذکرہ قرآن مسلسل کرتا رہا ہے ایک مؤمن ہے اور ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے کافروں میں دیگر اقسام بھی آتی ہیں انہی کافروں میں مشرق بھی ہیں اور اسی طرح منافقین کی بھی قسمیں ہیں اور مؤمنین کی بھی قسمیں ہیں مؤمن ہے ایک عام مؤمن ہے ایک واقعا وہ مؤمن ہے جس کا درجہ اور بلند ہے اور تقوی ہے اور پرہزگاری ہے لیکن بنیادی طور پر یہی تین ہیں کافر مؤمن اور منافق کافر وہ ہے جو کھل مکھلہ انکار کرے تمام حقیقتوں کا مؤمن وہ ہے جو دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اقرار کرے حقیقت کا منافق وہ ہے جو زبان سے اقرار کرے دل سے انکار کرے تو ان تینوں گروہوں میں سب سے زیادہ مشکل بلکل ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ مشکل پہچاننا کس کا ہے منافق کا اس لئے کہ کافر عمومی طور پر کافر و مؤمن کبھی آسان نہیں ہے پہچاننا لیکن یہ ممکن ہے کہ کبھی کافر اظہار کفر کرے اور آپ پہچانے کہے تو کافر ہے مؤمن اظہار ایمان کرے آپ کہیں کہ مؤمن ہے لیکن منافق کیسے پہچانا جائے اس لئے کہ منافق کی علامت یہ ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا کفر ظاہر نہیں ہوتا دل میں رہتا ہے جب دل میں رہتا ہے دل میں کون اترا ہے تو دل کے حالات کوئی نہیں جانتا تو منافق کو پہچاننا ہر انسان کے بس کی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے دور میں منافقین کی کسرت ہے کسیر تعداد میں منافق موجود ہیں پیغمبر اسلام کے دور میں اتنے ہیں کہ ان کے لئے آیتیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں سورہ کا سورہ اتر آئے جن کے لئے ایسے دیکھیں آپ سورہ کافرون کتنا سا ہے اور سورہ منافقون کتنا بڑا ہے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں اور اس سے پہلے بھی ایک بار میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کے شروع کی آیت میں صرف دو آیتیں ہیں کافروں کے لئے اور تیرے آیتوں ہیں منافقین کے لئے تسلسل کے ساتھ تو منافقین کا تذکرہ کیوں زیادہ ہے اس لئے کہ کافر کا پہچان لینا آسان ہے آپ کافر سے ہوشار رہ سکتے ہیں ایسا کھلا ہوا دشمن ہے کہ بھئے اس سے ہوشار رہنا اپنے کو محفوظ رکھنا اپنے بچوں کو بچانا اس لئے کہ کافر ہے لیکن منافق سے کیسے بچائے جائے منافق کو کیسے ہم پہچانیں اس لئے کہ منافق کا جو نفاق ہے اور کفر ہے وہ اس کے دل میں پوشید آئے اس کا علم صرف اللہ کو ہو سکتا ہے صرف خدا ہی پہچان سکتا ہے کہ کون ہے منافق اب مشکل یہ ہوئی کہ جو منافق ہیں چونکہ اس کا ظاہر ہے ایمان اور باطن ہے کفر تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں عمومی طور پر تھے تو یہ تین لیکن نظر آتے تھے صرف دو یا کافر نظر آتا تھا یا مؤمن نظر آتا تھا منافق نظر نہیں آتا تھا آ بھی نہیں سکتا نظر تو ہوتا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو کافر ہیں کہ بھئی یہ ابو لہب ہے یہ ابو جہل ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے یہ ہوگئے کافر باقی جو کلمہ پڑھ رہے ہیں سب کہلاتے تھے مؤمن اگر صرف مؤمن کہلائیں تو چلیں پھر بھی آدمی برداشت کر لے یہ سب کے سب چونکہ نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو اب یہ سب کے سب صحابی کہلانے لگے پیغمبر اسلام کی آگمد ہوتے ہی ان لوگوں نے جو شروع سے اسلام کو برباد کرنے کے لیے مسلسل سازشے کر رہے تھے انہوں نے پلان کیا کہ کچھ اس طرح کا پروپینگنڈا کیا جائے کہ تاکہ لوگ اس پروپینگنڈا میں آکے ہمیں نہ پہچان سکیں تو انہوں نے فوری طور پر کہنا شروع ہے دیکھیں پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے اور پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے اور پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے پرانے مجید کی آیتوں میں کوئی تحریف نہیں کر سکے لیکن احادیث گڑنے میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی مسلسل حدیث گڑنی ان میں سے جو حدیث گڑنی وہ صحابہ کی فضائل میں جو حدیثیں آئیں وہ آپ اگر ان کو پڑھیں اور سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انداز سے انہا حدیث کو پیش کیا گیا مثال کے طور پر کہ اصحابی کن نجوم میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح آئیں بِعَيِّهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ اِقْتَدَئِتُمْ تم جس کی بھی پیروی کرلو جس کی بھی پیروی کرلو اِقْتَدَئِتُمْ تم ہدایت پا جاؤگے تم کو ہدایت مل جائے گی چاہے تم جس کے پیچھے چل پڑو تو پھر ہے کون صحابی کعبت صحابی جو میرے پاس بیٹھتا ہے صحابی حضرت یہ سب صحابی ہیں تو اس میں کہیں یہ ہے کہ منافق صحابی نہ ہو کہ نہیں صحابی جس صحابی کے پیچھے چل پڑو تو بھئی رسول کے زمانے میں تو تہ شدہ ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ تہ صحابی اور وہی انہی صحابہ میں انہی اتنے بیٹھنے والوں میں منافق بھی تھے مومن بھی تھے رسول کے انتقال کے فوراں بعد یہ سارے منافق کہاں چلے گئے یہ سارے منافق مومن ہو گئے یعنی ان کا نفاق صرف اس لیے تھا کہ رسول زندہ ہیں اور موجود ہیں رسول چلے جائیں گے تو مومن ہو جائیں گے وہ اس بات کے انتظار کر رہے تھے کیسے یہ منافق تھے کہ ان کا انتظار یہ تھا کہ جب تک رسول رہیں گے دل میں کفر رہے گا جیسے رسول کا انتقال ہو جائے گا سب مومن ہو جائیں گے اگر آپ کے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا نہیں ہو سکتا بتاؤ کہاں ہیں پھر وہ منافقین کہاں گئے بھے وہ deserved منافقین کہاں ہیں کیا ہوا آخر ہوا کیا کہے کہاں یہ منافق اب اس کے بعد احادیث آنے لیں گے کہ نہیں اب کوئی بھی منافق نہیں رہا اب ختم اب آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے رسول اللہ کے بعد کسی نبی کے صحابی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلان منافق تھا ہاں ان کی زندگی میں تھے بے شک آیتیں نازل ہوتی رہیں ان کے انتقال کے بعد اب نہ صرف وہ منافق نہیں ہیں ان کی پیرے بھی کریں تو آپ ہدایت پا جائیں یہ فلسفہ دیکھیں آپ جب فلسفہ آئیے یعنی کم سے کم عقل سے انسان کام لے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اگر معلومات نہیں ہے اور وقت نہیں ہے معلومات حاصل کرنے کا ریسرچ کرنے کا تو کم سے کم تھوڑا کومن سینس تو یوز کریں اب تم کچھ نہ کہنا کسی کو کسی صحابی کو کیوں اس لئے کہ سب بس رسول کے صحابی رسول کے صحابی بِعَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِخْتَدَيْتُمْ تم جس کی پیروی کروگے اس میں ہر لفظ آپ دیکھے گا اس حدیث کا ہر لفظ اور اتنی مشہور ہے یہ حدیث آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونہ نہیں حضور نے فرمایا حضور کے تمام صحابہ جتنے صحابہ ہیں محترم ہیں کچھ نہ کہیں کسی صحابی کو اس حدیث اور بھی حدیث ہیں لیکن اس حدیث کو دیکھیں اسی بیس پر پھر ایک قانون آیا کہ الصحابتو کلہم عدود صحابہ جتنے ہیں سب عادل ہیں سب عادل ہیں عادل یعنی کوئی گناہگار نہیں ہے ان میں معصوم تو نہیں ہو سکتے تو معصوم کے بعد جو نیکس دوسرا لفظ ہے وہ کیا ہے عادل کلہم عدود سب عادل ہیں سب قابل اعتماد ہیں سب قابل اعتبار ہیں جو جس نے جو کہہ دیا بس اس نے صحیح کہہ دیا تو ظاہر سے بعد اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر روح پر اس پر گفتگو کریں لیکن اس حدیث کو چونکہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں اور یہ بیچارے جو نادان مسلمان ہیں وہ اپنے ان چالاک مولویوں سے سنتے رہتے ہیں ان حدیث کو اور اپنے عقل تو یوز کرتے نہیں کہاں بس فلام اللہ نے کہہ دیا فلام مولوی نے کہہ دیا اور بس اسے کے اوپر یقین کر لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں اور عقل کیا کہتی ہے اصحابی میرے اصحاب سب کے سب ٹھیک ہے کن نجوم پہلی بات ہوئی کہ اصحابی جب کہا میرے اصحاب یہ پہلے لفظ ہے جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے حدیث کیوں کہ ہمیں اس روایت میں جو جھوٹی گڑی گئی ہے پیغمبر اسلام کے لیے اس میں استعمال ہوا ہے پیغمبر اسلام کہیں کسی موقع پر اپنی زندگی میں ان کی دکھا دیئے کہ پیغمبر اسلام اپنے تمام صحابیوں کی تعریف کی ہو تمام صحابیوں کی کہاں رہے قرآن بھر ہوا ہے اصحاب کی تعریف میں کہاں ہے کسور فتح پڑھئے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ راضی ہو گیا ان مؤمنین سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ سب صحابی بیعت کر رہے تھے اللہ سب سے راضی ہو گیا کہاں خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی تو کیوں نہیں قرآن نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ السَّحَابَةِ یا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ کیوں صحابہ ہی اگر تھے تو صحابہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا نہیں عن المؤمنین سے راضی ہوا کیوں اس لئے کہ صحابہ میں مؤمن بھی تھے منافق بھی تھے منافق سے راضی نہیں ہوا مؤمن سے راضی ہوا لہٰذا جس صحابی کی نبی تعریف کریں گے تو بتا دیں گے کہ ہر ہر صحابی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں جب قرآن ہر صحابی کی تعریف نہیں کرتا تو نبی کیسے کر دیں گے اصحابی کن نجوم میرے سارے صحابی جب قرآن نے سارے صحابیوں کی تعریف نہیں کی نبی کیسے سارے صحابیوں کی تعریف کر دیں گے ہاں نبی نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کو دیوارت دے مارو تو یہ حدیث تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے اصحابی کا نجوم میرے تمام صحابی نجوم کی طرح تو پہلے لفظ ہے اصحابی یہ ہوئی نہیں سکتا ہاں اگر یہ کہتے ہیں اصحابی المؤمنون میرے مؤمن صحابی اگر یہ کہتے ہیں تو بلکل بات پھر بھی سمجھ میں آ سکتی تھی اصحابی سارے اصحاب مؤمن منافق سب اور بہت سی جو بھی آپ آیت پیش کریں گے کوئی آیت مطلقاً کسی صحابی کی تاریخ نہیں کرتی مطلق یعنی کہ غیر مقید اب ضلوط تاریخ کسی کی نہیں ہے علاوہ اہل بیت کے قرآن میں صرف اہل بیت کی تاریخ انکنڈیشنل ہے باقی جس کی تاریخ کی گئی اس میں کنڈیشنل لگا دی گئی ہے سلام آبی جائے محمد و آل محمد تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر مطلقاً اصحابی کہہ کے نہیں کہہ سکتے بہنہ پھر بخاری میں اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے بخاری وہ کہتے ہیں یا قرآن سے دکھاؤ یا بخاری سے دکھاؤ اور قرآن میں دکھاؤ نہ دکھاؤ بخاری میں ضرور دکھا دیا جائے کیا دکھائیں یہی دکھاؤ اصحاب تو بخاری کی یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جب پہنچوں گا میدانِ محشر میں دیکھوں گا کہ فرشتے کچھ لوگوں کو زنجیروں میں چکڑوے لے کے چلے جا رہے ہیں تو اب جب میں ان کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا اور میں پہچان کہ یہ لفظ ہیں بخاری کے لفظیں میرے نہیں ہیں جا کے دیکھ لیجئے پڑھ لیجا آسکر تو بہت آسان ہے محشر میں کہتا ہوں نہیں ملے اگر آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مجھ سے آسکر بات کر لیجئے میں آپ کو دکھا دوں گا کتاب دکھا دوں گا انٹرنیٹ کے اوپر جو معتبر سائٹس ہیں ان کی وہ دکھا دوں گا تو اس میں کیا ہے کہ افسوت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھوں گا ان کو کے فرشتے پکڑ کے لے کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت میں کہوں گا پروردگار اصحابی اصحابی ایک بار نہیں دو بار کہیں گے اصحابی یہ میرے صحابہ یہ میرے صحابہ تو فرمائے گا اللہ اے نبی تمہیں پتا بھی ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا کرتوتے کی ہیں تم جن کو اصحابی اصحابی کر رہو انہوں نے کیا کیا ہے بعد میں یہ اسی قابل ہے کہ ان کو گھزیر کے وہاں لے جائیں تو اے مسلمانوں بخاری پڑھنے والوں کم سے کم اتنا سوچ لو کہ ہر صحابی وہ نہیں ہے جو جنت لے جائے سوچ سمجھ کے چلنا اصحاب کے پیچھے جن کی اپنی جنت تے نہیں ہوئی وہ کسی اور کو جنت کیا دیں گے سلوہ بھی جو محمد و آل محمد حوال اس کے ساتھ پڑھنا ہوں میری عادت نہیں آپ جانتے ہیں تنز کرنا یا اس طرح کے گفتگو کرنا لیکن استدلال کے ساتھ پڑھنا لازم اور ضروری ہے دلیل ہے عقلی دلیل یہ مطلب نہیں ہے پڑھ دیا یوں پڑھ دیا رت کر دعا کر کہ نہیں یہ غلط تھا آپ نے حوالہ غلط دیا یہ بات صحیح نہیں تھی اس کو ایک کیجئے اگر واقعی صحیح نہیں ہے تو اس کو ہم قبول کر لیں گے کیا پریشانی قبول کرنے میں لیکن اگر صحیح ہے تو آپ قبول کر لیجئے آپ کو کیا پریشانی ہے قبول کرنے میں ہے کہ تو اس میں کوئی پریشانی نہ لڑائی ہے نہ اختلاف ہے مسائل ہیں جس کو ہم عقلی انداز سے حل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لفظ اصحابی یہ رد ہو گیا یہ پیغمبر کہ نہیں سکتے یہ الزام نبی پر کہ وہ مطلقن کہا اصحابی میرے تمام صحابہ نہ تمام صحابہ کی تعریف کر سکتے ہیں نہ تمام صحابہ کی برائی کر سکتے ہیں ایسے بھی تو صحابی ہیں جن کی تعریف کی ہے حجر ابن عدائی کی طرح تعریف کی ہے پیغمبر اسلام نے ان مؤمنین کی اب آئیے اصحابی دوسرا لفظ کیا ہے کن نجوم ستاروں کی طرح خدا کے لیے یہ بات ایک عام انسان بھی جو بالکل کوئی علم نہیں رکھتا کسی شئے کا دنیا کی وہ بھی نہیں کہہ گا یہ بات اصحابی کن نجوم اب آپ دیکھیں مثال دو دیکھیں مثال کیوں دی جاتی ہے مثال دی جاتی ہے ذہنوں کو حقیقت سے قریب کرنے کے لیے کوئی مثال دنیا میں دی جاتی ہے قرآن نے مختلف مثالیں دیں اگر ایسی مثال دے کہ مثال ہی گنجلک ہو اور مثال ہی الٹی سلٹی ہو تو بات کہا تھے مطلب ذہن سے کیسے قریب ہوگی بات حقیقت کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے اصحابی کن نجوم میرے تمام صحابہ نجوم کی طرح ہیں نجوم یعنی ستاروں کی طرح اچھا چلیں ستاروں کی طرح تو کیا ہوگا ستاروں کی طرح کہا بِعَيِّهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ تم جس کے پیچھے چلوگے ہدایت پا جاؤگے ہدایت سے ستاروں سے کیا تعلق بتائیے بھئی اگر ہدایت کی بات کر رہے ہیں تو کہتے کہ مثلا یہ میرے میرے اصحاب ان پاکیزہ رہبروں کی طرح ہیں جو صحیح چلتے ہیں تو کیا ستاروں سے رہبری کا کیا تعلق ہے تو کہا نہیں آپ جانتے نہیں یہ تو آج نہیں ہو سکتا لیکن اس زمانے میں لوگ ستاروں سے ہی راستہ معلوم کرتے تھے ستاروں سے ان کو پتا چلتا تھا یہ بھی کوئی شخص جو ہے نا نہ اس کو آسٹرنومی معلوم ہے نہ جیوگرافی معلوم ہے نہ سائنس پتا ہے نہ کوئی کلکولیشنز اس کو معلوم ہے کچھ نہیں جانتا بلکہ یوں کہوں کہ جس کو رائٹ اور لیفٹ نہیں معلوم وہ ہی یہ بات کر سکتا ہے اس لیے کہ ہر ستارے سے نہیں پتا چلتا تھا ڈائریکشن کا ایک ہی ستارہ ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے نارت کہاں ہے ساؤت کہاں ہے صرف ایک ستارہ ہے تو جب ایک ستارہ ہے جو ہدایت کرتا ہے اگر آپ نے سارے ستاروں کو دیکھنا چرو کر دیا تو ڈائریکشن پتا کیسے چلے گی اقل مندو سوچ رہے نہیں آپ سوچ رہے ہیں قسم خدا کیا آپ اندازہ کیجئے کہ کون کس کے ساتھ سر مارے کیسے لوگ ہیں اصحابی کا نجوم میرے اصحاب نجوم کی طرح تو کیا ہوا نجوم کی طرح تو کیا کریں گے نجوم کا ہدایت دیں گے ہرے یہ نجوم سب ہدایت دیں گے اچھا چلو اگر کسی بھئی اُس زمانے میں ڈائریکشن صرف پتا چلتا تھا وہ بھی کب جبکہ وہ لوگ سفر کر رہے ہیں سمندر میں اُس زمانے میں وہ تمام آلات نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہیں تو دیکھتے تھے اچھا یہ ہے یہ والا ستارہ ہے یہ ستارہ یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہ ہے ڈائریکشن وہ ڈائریکشن بلکل ان کو سیدھی مل جاتی تھی اس ستارے سے اب اگر انہوں نے اٹھا گے دیکھا کہ بھی سارے ستارے ہیں نورت کدر ہے کہ جس ستارے کی طرف چل پڑا نورت ہے سوچیں آپ اگر کوئی آپ سے کہے کہ تم فکر نہ کرو اگر تم گم ہو جاؤ تو آسمان کی طرف دیکھو اور تم کو ستارے نظر آئے ہیں جس ستارے کی پیچھے چل پڑا پہنچ جاؤ گے دیسٹینیشن پر یا رسول اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جس ستارے کو دیکھو آسمان کی طرف سر اٹھا کے جس ستارے کی طرف چل پڑا کہ نورت کی طرف پہنچا ہوگے اس لئے کہ ستارہ نورت پورک کی طرف تم کو متوجہ کرے گا پتہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ بھی نبی نہیں کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں اصحابی نہ کہہ سکتے ہیں کن نجوم ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اصل میں کیا کبھی کبھی کچھ حدیثیں جو ہیں نا گھری گئی ہیں ان احادیث کے مقابلے پر جو اہل بیت سے مربوط ہیں یا تو وہی حدیث لی گئی ہے اگزیکلی یہاں سے اٹھا کے وہاں کر دے اور جو نہیں کر سکے تو اس کے مقابلے پر کوئی دوسری ذرا ایسی طرح ملتی جلتی چونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اصحابی کہ میرا اہل بیت اہل بیتی مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ نوح سفینہ نوح کی طرح ہیں تو لوگ انہیں کہا اچھا وہ سفینہ نوح اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ سفینہ ایک ہی ہو سکتا ہے نوح کا اب دوسرا سفینہ تو ہم بنا نہیں سکتے اب کیا کہاں کہاں بھئی ستارہ بنا دو جس سے سفینہ چلتا ہے انہوں نے کہاں اچھلو بھئی یہ سفینہ ہے مگر سفینہ چلے نہیں سکتا بغیر ڈائریکشن نہیں ڈائریکشن اصحاب سے ملے گا ستاروں سے ملے گا کیسے اقل مند ہیں لوگ بھائی یہ تو دیکھو کہ رسول اللہ نے کہا کیا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہیں تو تم بنا لے تو یہ حدیث بھائی کشتی نوح کی طرح ہیں کشتی نوح جب چل رہی تھی آسمان سے پانی برس رہا تھا یہ برستے ہوئے پانی میں لوگوں کو ستارے کہاں نظر آنے لگے اسی کو نظر آ سکتے ہیں جس کو دن میں تارے نظر آتے ہیں سلام پڑھیں محمد و آل محمد واقعی مجھے حیرت ہوتی ہے اور اتنا دل چاہتا ہے کہ بھائی سب لوگ بیٹھیں لڑائی نہ کرو جھگڑا نہ کرو اختلاف نہ کرو رسول اللہ کہتے رہے کہ بھائی میری بات سنو نہیں ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں لڑائی کرنے ہم تو مار ڈالیں گے ارے بھی مت مار ڈالو کیوں کیوں مار رہا ہوں نہیں ہم آپ سب کو مار رہے ہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے سنو یہ کافر و مشرق جو تھے مکہ کے کیا کرتے تھے رسول اللہ سے بات سنتے تھے نہیں سننے کو تیار نہیں اور جو سن لیتا تھا وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا تھا اس لئے تو دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے تھے وہ ان کی مت سننا رسول اللہ کی مت سننا مگر ایک زمانہ ایسا ہے کہ جتنا کہتے تھے مت سننا اتنا ہی دوسرے سنتے تھے انشاءاللہ وہی دور یہاں پر آ رہا ہے جتنا لوگ کہہ رہے ہیں مت سننا تو اصحابی ایک نہیں کہہ سکتے کن نجوم نہیں کہہ سکتے بِعَيِّهِمْ اِقْتِدَئِتُمْ جِسْكِ تُمْ اِقْتِدَا کرلو اِقْتِدَا کی جاتی ہے لیڈر کی لیڈر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر دیکھو بھائی خدا کے لیے تم عقل کے اس دنیا میں اس دور میں اس علم کے زمانے میں ایسی حدیثیں مطلب بِعَيِّهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ اِقْتِدَا جس کی تم کرلو جس کو تم فالو کرلو کس کو فالو کرتے ہیں جس کو فالو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں لیڈر مطلب یہ ہوا کہ میرے صحابہ سب کے سب لیڈر ہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی قوم جس میں سب لیڈر ہوں خلاف عقل بات ہے کہ نہیں لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے دو بھی نہیں ہوتے دو بھی نہیں ہوتے لیڈر کی جائے کہ سب لیڈر ہو جائے یعنی پیغمبر پیغامی دے رہے کہ میرے امت میرے بعد بس کیاس میں مبتلا رہنا ہر کوزو ناکس بس لیڈر بن جائے اچھا چلو جب اصحابی کا نجوم ہے توجہ تو کریں کس قدر میں کہاں ہے عقل یہاں اگر اصحابی کا نجوم ہے سوچنے کی بات ہے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اچھا کی کس سے کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جس کی تم پہرے بھی کر لو جب وہ خود لیڈر ہیں تو پہرے بھی کرنے والا کائیں تو کہہ کس سے رہے ہیں کہ فولو کرو اب جب کوئی فولوور ہی نہیں ہے تو لیڈر کس چیز کے یہ تو سارے لیڈر ہو گئے نا یہ سمجھ گئے لنے کہ ایک صحابہ ہے کیا حرج اگر آپ یہ ماننے کیا حرج اگرہ ختم کرنے کے لئے کہ رسول اللہ نے بجائے دو چیزوں کہ تین چیزوں چھوڑی ہم نے کہا دیکھو ہمیں اتحاد بہت پسند ہے ہم ہر وہ بات believe me ہمیں ہر وہ بات اچھی لگتی جس میں اتحاد ہو لیکن کوئی چیز عقل کے خلاف مجھے پسند نہیں ہے اس میں کیا عقل کے خلاف ہے یہ مان لی جائے کہ بھئی تین چیزیں سوڑی قرآن اہل بیت اصحاب جھگڑا ختم ہو جائے بھئی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں مگر چھوڑا کس میں وہ تو بتائیے وہ قوم کہاں ہیں جن میں یہ تین چھوڑے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان ہو تمہارے کہاں ہیں وہ تم کون ہو اب بتائیے میرے بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کوئی بات جو مطابق عقل ہو سوچیں غور کریں سنیں میری ان تقریروں کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کوئی کسی کو پر تنز نہیں ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا سا غور ہو فکر کر اس لئے کہ بجائے اس کے کہ وہاں حسرت کرو یا اللہ سمجھا نہیں تھا واپس بھیج دے دنیا ایک بار نہیں ہم ختم یہاں غور کر لو کہ بھئی اگر دین ہیں اس میں چھوڑیں گے تو کوئی تو قوم ہو جس میں چھوڑیں ان کا تو نام بتاؤ ان اس میں چھوڑا اس لئے کہا کہ یہ صحابہ تھے جن میں قرآن چھوڑا اور اہل بیت چھوڑا جس کی پیرے بھی کر لو تو سب کو تو لیڈر بنا دیا سب لیڈر اور جب سب لیڈر ہو گئے تو کسی خلافت کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی کسی کی بیعت کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی بے ایہم اقتدائتم چوتھت لفظ کیا ہے احتدائتم ہدایت پا جاؤ گے جس کی پیرے بھی کر لو بس گفتگو تمام ہو گئی ہدایت پا جاؤ گے آپ کہیں گے چلیں یہ والا ایک لفظ تو بالکل ذرا ٹھیک لگ رہا ہے اس میں تو یہ خلاف اعقل نہیں ہے میں کہوں سب سے زیادہ خلاف اعقل یہ ہے ان چاروں میں کیوں کمال کی بات ہے کون کہہ رہا ہے یہ نبی کہہ رہے ہیں ان میرے صحابہ میں جس کی پیرے بھی کر لو کیا پا جاؤ گے ہدایت جو ہدایت پا جائے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے نا یعنی تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا بس ان کی پیرے بھی کر لو جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میں ایک ایسی چیز لکھ دوں جس سے تم کبھی گمراہ نہ ہو وہ تو لکھنے نہیں دے رہے ہو بھئی اگر واقعاں گمراہی سے بچنا ہے تو صحابہ تو بچا رہے ہیں جو بھی صحابی ہے معاویہ جیسا اور اب تو ابو صفیان بھی صحابی ہے بھئی معمولی بات تھوڑی ہے کیا سمجھتے ہیں صحابہ کا کی شان جی ابو صفیان بھی ہے یوٹیوب کے اوپر میں نے خود دیکھا ایک ابھی موجود ہے اس کے اوپر ایک اعتراض دیکھیں شیعہ کتنا صحابہ کی توہین کرتے ہیں نام لے کر توہین کرتے ہیں میں نے سوچا کہ بھئی ممبر سے لوگ نام لے کر تو کوئی بات نہیں کہتے دیکھو کس نے کیا کہا ہے دیکھا تو وہ ایک انہوں نے ایک چکڑا دیا ہوا تھا جس میں ایک عراقی شاید وہ خطیب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ابو صفیان نے اتنی مرتبہ رسول سے جنگ کی ہے اور نیچے لکھا دیکھو دیکھو صحابی کو برا کر رہی ہے بھئی یا تمہیں مبارک ہوئے ایسے صحابی اور خدا کرے تمہارا حشر ایسے ہی صحابیوں کے ساتھ اب برا مت ماننا اب بھی کہیں گے دیکھو ہم کو برا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے تمہارا حشر ابو صفیان کے ساتھ ہو کہیں تو چین لینے تو میرے بھائی سعجان محترم یہ سب سے خلاف عقل باتے کے پیغمبر یہ کہیں کہ جس صحابی کی پیروی کر لو تمہیں ہدایت مل جائے گی اور پھر یہ راوی ہے کون اس کا اس کو اشرب نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ صحابی کی بات مان لو اس کے پیجے چل پڑو تو ہدایت پا جاؤ اور نبی یہ کہیں کہ لاؤ میں تم کو لکھ کے دوں ہدایت تو کہیں نہیں 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 آپ مطلب کی تھی قرآن کافی ہے تو وہاں ہو گیا قرآن کافی یہاں ہو گئے صحابہ کافی اب یہاں قرآن یاد نہیں آرہا رہا محترم یہ ایک ظلم اور زیادتی ہے تاریخ کی ایک تسلسل کے ساتھ ہے اور اس حمداز سے ہے کہ ہمیں بھی موقع نہیں مل پا رہا ہے کہ ہم حقیقت مسلمانوں کے درمیان رکھیں اور آپ یقین جانے کہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں سب وہ نہیں ہیں سب ٹیرورس نہیں ہیں ایک چھوٹا سا گروہ ہے ٹیرورس چھوٹا سا گروہ ہے معاویہ کی جو اولاد ہیں بہت مختصر ہیں یہ جو ابو سفیان کے سلسلے میں بڑے سنسٹیو ہیں نا عجیب ان کی قسمت ہے ان کی قسمت ہی میں یہ ہے یہ لوگ سنسٹیو یا ابو سفیان کے بارے میں ہیں یا معاویہ کے بارے میں ہیں یا عزید کے بارے میں ہیں یہ جو یہ جو شجرہ خبیصہ ہے قرآن کی طرف سے انہیں بس اسی سے اتنا عشق و محبت ہے انہیں کوئی کچھ نہ کہے انہیں کوئی کچھ نہ کہے اللہ نے بھی انہی کے مقابلے پر رکھا ابو سفیان کے مقابلے پر کون ہے ابو طالب معاویہ کے مقابلے پر کون ہے حسیٰ ابو طالب کا فرزند معاویہ کے بیٹے کے مقابلے پر کون ہے اسی علی کا بیٹا حسین کیوں اس لئے کہ دو شجریں سامنے رکھنے تھے نا ابھی آپ نے اپنی قسمت ہے کہ کون کس شجر کا پتہ بننا چاہتا ہے سلام بھیجے محمد و آل محمد توجہ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو غور و فکر کرنے مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے ان کو یہ میسے سننے کی ضرورت ہے میرے بھائی کافر نہیں ہیں ہم کس نے کہا ہم کافر ہیں ہم کو آر کے مار رو زبردستی اندر سے ترے اور ہم کو موقع دو کہ ہم کہیں کہ we are not کافر صحابہ نہیں صحابہ اچھا چلو چلو ایک منٹ کیلئے مانے صحابہ چلو مان لیا ٹھیک ہے کیوں جھگڑا کریں ہم سارے صحابہ ٹھیک ہیں جس صحابی کے پیچھے چل پڑو ٹھیک ہے تو جو جس صحابی کے پیچھے چلے کافر نہیں ہے نا نہیں 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 صحابی کے پیچھے چلے احتدائی تم ہدایت پہ جائے ہدایت پہ جائے تو چلو علی کو اگر تم اہل بیت میں نہیں مانو صحابی تو مانوگے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہر صحابی یہ صحابی کے پیچھے چل پڑو ہدایت ہر صحابی ٹھیک کیا مسئلہ ہے علی سے کیا معاملہ ہے علی سے سلمان فارسی نہیں تھے نا صحابی وہ صحابی نہیں تھے کیوں اب میں آپ کو بتاؤں میں یار صحابیت کا تمام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا نائنٹی فائف پرسنٹ مسلمانوں کو علم نہیں اور آپ سب پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں نا اور مجھ سمیت سب پر واجب ہے کہ جتنا ہو سکے صلیقے سے اخلاق سے دلیل سے ہم ان بیچارے مسلمانوں کو بتائیں جنہیں کچھ علم نہیں کہ کیا ہوا ہے تاریخ میں پتہ ہی نہیں انہیں رسول اللہ سے محبت ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے کس کو اس اکثریت کو میں کہہ رہا ہوں وہابیوں کو نہیں یہ تو پکے دشمن ہیں رسول اللہ کے ان کی دشمنی ہی رسول سے ہے میں تو کہتا ہوں علی سے بھی ان کی نہیں ہے وہ دشمنی جو رسول سے علی سے ہے ہی اس لیے کہ وہ رسول کے دشمن ہیں چونکہ رسول کے دشمن ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ اس سے دشمن ہے جس نے ہمیشہ رسول کو بچایا یہ بات ہے اور کچھ نہیں مگر اکثریت جو ہیں مسلمانوں کی جو غیر وحابی مسلمان ہیں انہیں نہیں پتا تو ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ اپنی بات ان سے آرام سے اخلاق سے سلیقے سے ان کو بتائیں خاموش نہ رہے میرا دوست ہے ہم سے کہتے ہیں آج میرا دوست آیا مجلس میں کچھ نہ پڑھئے گا کیا پڑھئے گا بس نماز کے اوپر پڑھ دیتے خالی اور بس یہ پڑھئے کہ حج کتنا ضروری ہے اور یہ پڑھئے چیریٹی کتنی ضروری ہے چیریٹی تو بہت ضروری ہے ہم کو پتا ہے وہ تم کو ضرورت بھی آج کل بہت زیادہ ایکسپنشن کے لئے مگر بگئے بس یہ پڑھئے یہ پڑھئے اور اس کے بعد اگر یہ پڑھ دیا کیا تعریف کر کے جا رہے تھے تعریف نہیں چاہیے ان کی ہمیں چاہیے کہ وہ خود قابل تعریف ہو جائیں تو جو کی جائے گا یہ ہمارا جذبہ ہے کہ ان کو کچھ پتا چلے ہاں میں پھر سے کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں میں اس کا مخالف ہوں کہ اس ممبر سے کوئی بات خلاف تحجید کی جائے کوئی خلاف اخلاق بات کی جائے اور پرپس صرف کسی کی دلازاری ہو یہ بھی جائز نہیں ہے نہیں پرپس قدایت ہو اگر لوگوں کو آجیز دور میں اگر اس اوپن اوپن ایریا اوپن دور ہر اعتبار سے کھلا ہوا زمانہ کوئی پابندی نہیں کہیں کسی کے اوپر بھی اس وقت اگر ہم پیغام نہیں دیں گے اور وہ نہیں سنیں گے چلے ہم بھی سنتے ہیں آپ کی آپ بھی سنائیں ہم کو ہم آپ کو سنائیں اس طرح کریں بعد تو صحابیت کا میعار کیا ہے آج آپ دیکھ لیے صحابیت کے بس ایک میعار ہے ہاں سب ٹھیک ہے کچھ مت کہو صحابیوں کو مگر ہاں جو علی کے بالکل ماننے والے صحابی تھے وہ نہیں آتے اس میعار میں ان کا احترام ضروری نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ علی کے چاہنے والے تھے ابھی اگر یہ کام جو ہوا ہے خدا نہ خواستہ ایسے ہی اس طرح تصور کریں جیسے خدا نے خود قرآن میں کہا کہ اگر اس زمین میں دو خدا ہوتے اس اعتبار سے میں کہا رہا ہوں کہ اگر اس قبر کو شیعوں نے اکھاڑا ہوتا سمجھا؟ ایک ناممکن کو کبھی اس طرح مشروط کہکے بات کی جا سکتی ہے تو کیا ہوتا؟ یہ دیکھیں شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کے خلاف ہیں صحابہ کی توہین کیا ہے صحابہ کی عزت نہیں کرتے عزمت نہیں کرتے توہین کرتے اور اب جو کیا ہے کہا نہیں توہین نہیں ہے کیوں؟ کہا اس لئے کہ ہیں تو صحابی مگر یہ مارے گئے ہیں علی کی محبت میں لہذا اب وہ اس کٹیگری سے ہٹ گئے ان کی نظر میں تو صحابی کون ہے؟ یعنی وہ ہی آپ کے نظر میں صحابی ہے اور وہ ہی محترم ہے جو علی کا دشمن ہے یعنی ضروری ہے کہ ابو سفیان ہو کوئی صحابی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ معاویہ بنے تب کوئی صحابی کے لیول پر آسکتا ہے یہ کوئی لازم ہے یہ بھی تو صحابی ہیں ابو ذربی تو صحابی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود صحابی نہیں تھے اب مارے یاسر صحابی نہیں تھے کیا ہوا ان سب کے ساتھ؟ پڑھو تاریخ میرے بھائی قیامت میں اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتے ارے اب پتہ چلا اب پتہ چلا تو اب اور پتہ چلے گا تمہیں آؤ ابھی کہاں پتہ چلا ابھی تو تم کو صرف یہ پتہ چلا ماضی کا آؤ تمہیں ہم مستقبل دکھاتے ہیں تم پتہ چلے گا آؤ اصحابی اصحابی یعنی وہ رسول جس کے لئے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم مال لیں گے وہ نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میرے صحابی کہا نہیں نہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے تم بھی اگر کہہ تو تب بھی آپ سوچیں کیا مسئلہ ہے تو اس بغضر اس کینے کی کوئی انتہا نہیں ہے علی سے کہ اب جو علی سے مربوط ہو گیا آج بھی موقع اگر مل جائے تو اس کو نہیں چھوڑا حجر بن عدی آپ دیکھیں کچھ آرٹیکلز ہیں نہیں معلوم کہ انگلیش میں کتنے آئے ہیں لیکن عربی میں تھوڑے بہت میں نے پڑھے انہی وہابیوں کے جنہوں نے اس کام کو انجام دے کر پخر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ صحابی کی کڈگری میں نہیں آتے اور یہ باغی تھے انہوں نے معاویہ کے خلاف بغاوت کی تھی فتنہ کھڑا کیا تھا معاویہ کے خلاف اندازہ کیجئے اور اسے سے انشاءاللہ اندازہ ہوتا ہے یا یزید اور یزیدی کبھی سربلند نہیں رہے دہشرت گردی کیا ہے انہوں نے ہر جگہ ہر دور میں ظلم کیے ہیں قتل و غارت مچائیے لیکن کبھی کامیاب نہیں رہے الحمدللہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہیں اس سے معلوم ہوگئے یہ لوگ کامیاب کبھی نہیں رہیں گے اس کو ذہن میں رکھیں ظلم یہ کریں گے اور ہم لوگ کو حشار رہنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ سوئی نہ رہ جائیں اس لئے کہ اس طرح کی امتحانات ہوتے ہیں کبھی کبھی سب کے لیے ہوتے ہیں امتحان سب کے لیے جہاں جہاں دنیا کے کونے میں کوئی شخص ہے سب کے لیے امتحان ہے ہر مسلمان کے لیے چاہے اس کا کوئی بھی فرقہ سب کے لیے امتحان ہے کہ تم اس واقعے سے کیا درست نینا چاہتے ہو سجدان محترم جنابِ حجر ابن عودعی کی عظمت جتنے بڑے علماء ہیں محققین ہیں سب نے معنی ہے کہ وہ نہ صرف صحابی تھے بہت ہی مقدس صحابی تھے اور بلکہ کچھ ایسی بزرگ خواتین نے بھی ان کی تعریف کی ہے جن کا بڑا احترام کیا جاتا ہے اور رسول اللہ کی روایت پیش کی ہے اور بیان کی ہے نہ سمجھے کہ جس میں فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ سات افراد جس مقام پر یہ شہید کیے گئے ہیں اس کا نام لے کر فرمایا کہ وہاں پر قتل کیے جائیں گے اور جب یہ قتل کیے جائیں گے تو ان کے قاتلوں پر اللہ اور آسمان والوں کا سب کا غضب ہوگا سب کا غضب ہوگا تمام فرشتے ان پر غضبناک ہوں گے جن پر فرشتے غضبناک ہوں قاتلان حجر کے اوپر یہ تو اس وقت کے قاتل تھے حجر کے حجر وہ شہید ہے جو دوسری بار شہید ہوا وہ دوبارہ شہید ہوئے ہیں یہ دوہری شہادت کا ثواب ان کو ملا ہے اور حمیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا فرمایا کوفے والو یاد رکھنا کہ تمہارے درمیان سے کچھ ایسے لوگ بے گناہ میری محبت میں قتل کیے جائیں گے میری محبت میں قتل کیے جائیں گے جن کی مثال اصحاب اخدود کی ہوگی اصحاب اخدود کا ذکر سورے بروج میں قرآن مجید میں موجود ہے جن کو بہت ہی مؤمن خالص نوجوان تھے جن کو ایک ظالم بادشاہ نے جو خدای کا دعویٰ کردہ پر قبل کیا تھا بے گناہ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے ان کی عظمت کے ساتھ امام فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اصحاب اخدود کی طرح ہوگی اور وہ سات افراد ہوں گے اور وہ یہ حجر ابن عبد خود معاویہ نے بعد میں کہا کہ ہاں مجھے معلوم ان کی عظمت کیا ہے اور ہاں مجھ کو بھی معلوم ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ حدیث اشارت پر پایا معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے یہ عظمت جنابے اور اس سے پہلے کی دو مجلسوں میں میں بہت کچھ ان کے بالے میں آپ کی حضرت میں ارز کر چکا ہوں بہت با کرامت بہت عظیم حضی کے ساتھ ان سے ایک بار مولائے کائنات کہتے ہیں کہ اے حجر کیا خیال ہے تمہارا کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم سے کہا جائے گا کہ یا موت کو گلے لگاؤ یا علی سے برات کا اظہار کرو تو کہا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے جائیں تب بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے اظہار برات کروں فرمایا کہ میں قتل ہو جاؤں گا تو خون کا ہر قطرہ آپ کا نام لے گا ہر قطرے سے یا علی کی صدا آئے گی ایسے ہیں یہ ہیں علی کے چاہنے والے میرے دوستو یہ تو خیر ہیں ہی یہ تو ہیں ہی معاویہ کی اولاد ہیں ان سے اور آپ توقع کر کیا سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کو یاد رکھئے بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہوا یہ ریئر کیس ہے ہاں ریئر کیس ضرور ہوا ہے عرض واقع پر لیکن اوریجنلی مولای کائنات نے مولای کائنات نے کیا کیا تھا شہزادی کے لیے یہ چالیس قبریں کیوں بنائے گئی تھیں اور یہ جو ظالم آئے تھے کہا تھا کہ ہم پھر دوبارہ دفن کریں گے میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا گستاخی کے تو امیر المومنین نے کیا کہا تھا وہ امیر المومنین جس نے کبھی تلوار نہیں نکالی تلوار نکالی جو خبردار کوئی اگر آگے بڑھا اور قبر زہرہ کے ایک ذرہ کو بھی ہلا دیا تھا یہ امیر المومنین تھے اور خود اپنے بارے میں کیا وسیعت فرماتے ہیں حسن حسین کو بیٹا میری قبر کا کسی کو پتہ نہ چلے خلیفہ وقت ہے اتنا بڑا حاکیم وقت ہے وہ یہ وسیعت کر رہا ہے بیٹو تنہا جانا کسی کو ساتھ لے کر نہ جانا اسی وجہ سے جب علی کا جنادہ چلا ہے تو تاریخ کہتے بس حسن حسین کوئی نہیں تھا مگر جنازے کو چار اٹھاتے ہیں دو نہیں اٹھا سکتے تو کہا آگے سے جنازہ حسن حسین اٹھا رہے تھے پیچھے سے جنازہ خود اٹھا ہوا تھا کیوں اس لئے کہ ایک طرف سے جبرائیل اٹھائے ہوئے تھے ایک طرف سے میکائل اٹھائے ہوئے تھا علی کا جنازہ اور قبر متحر پوشیدہ رہی حارون رشید کے زمانے تک علاوہ اہل بیت کے خاص اہل بیت کے کسی کو پتا نہیں تھا امیر المومنین کے قبر کا کیوں کہا اس لئے کہ یہ بنی امیہ یہ بنی امیہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ قبر کی بے حرمتی کر سکتے ہیں ان سے بچاؤ آج سمجھ میں آتا ہے کہ علی نے کیوں کہا تھا جب اس دور میں آزادی کے زمانے میں علی کے چاہنے والوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے صرف اس جرم میں کہ علی سے محبت کرتے تھے بتاؤ حجر کا جرم کیا تھا حجر کا جرم تو بتاؤ حجر کا کیا ہے حجر کا جرم صرف یہ ہے کہ علی کے آشق تھے علی کی محبت میں جانتی ہے یہ ہے حجر اللہ اکبر اور میں نے اس دن عرص کیا تھا کیا جذبہ ہے یہ ہے ان کے لئے لیکن ہم کیا سیکھیں وہ جذبہ عشق بس اللہ سے تو کہہ رہے ہیں اللہ علی سے وہ عشق کا جذبہ ہم کو آتا کر جو حجر کو تھا حجر کے ساتھیوں کو تھا ایک زبان کہنے میں کیا ہر اشتہ ہو سکتا ہے یہ کر سکتے تھے چلو تقییہ میں ہم کہتے ہیں کہا نہیں تقییہ ہر جگہ نہیں ہے علی کے معاملے میں نہیں ہے حجر نے کہا کہ نہیں میں تلوار کے اظہار پر اپنے گلے کو رکھ سکتا ہوں مگر اپنی زبان سے علی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا اپنی جان دے دی علی کی محبت میں کاش یا اللہ بس آج کی اس مجلس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں ہمیں وہ عشق عطا کر علی کا جو حجر کے دلوں میں جو حقیقی اصحاب آئمہ کی دل میں جن کی تعریف آئمہ نے کیے ان اصحاب کے دل میں جو عشق اور معرفت تھی یا اللہ و معرفت ہم سب کو کرامت پڑھا یا اللہ اگر یہ امتحان ہے ہمارا ہم کوئی اس امتحان میں کامیاب کر دے ہمیں معلوم ہو کہ ہم وہ کیا کریں جو اللہ کو مطلوب ہے آج اور ہم وہی کریں اکلیس اپنے ایمان کو محفوظ کریں اپنے بچے کے ایمان کو محفوظ کریں اور پیغامیں مظلومیت اہل بیت دنیا تک پہنچائیں یہ ہیں حجر ابن عدعی بس آپ کی زحمت تمام کروں گا صرف اسی ایک جملے کے اوپر کس بے دردی سے قتل کیا گیا کہتے ہیں حجر اتنے مقدس تھے کہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باوضو رہتے تھے پانی جو آتا تھا پانی کچھ کم ہوتا تھا پیتے نہیں تھے اس سے وضو کر لیا کر دیتے تھے اور جب کسی نے اعتراض کیا تو دعا کی آسمان سے پانی آ گیا حجر کے لیے علی کے چاہنے والوں کے لیے پانی آ سکتا اور جس وقت شہید کیا جا رہا تھا اور قتل کیا جا رہا تھا اور لے کر تلوار آگے بڑا ہے جلالت تو بس اتنا کہا کہ دیکھو مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے بیٹے کو زبا کر کہاں ہے وہ عشق اور معرفت کیوں منزل جہاں ایک باپ یہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کر دو اس لئے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے اس کا باپ بے گناہ ہے اور صرف علی کی محبت اس کا جرم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت کی راہ میں ڈگمگا جائے اپنے باپ کا خون دیکھ کر مظلوم ہے بچہ ہے مظلوم ہے مظلوم باپ کا بیٹا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے خون کو بہتابت دیکھ کر اس کے دل میں کوئی شک آ جائے علی کی محبت کے تعلق سے میں نہیں چاہتا میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد مرنے سے پہلے شک کے ساتھ اس دنیا سجائے میرے سامنے شہید ہو جائے نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے کو زبا کیا جا رہا ہے حجر اس منظر کو دیکھ کے شکر خدا آدھا کر رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہی تسلسل کربلاہی کا تو ہے یہ تسل کربلاہی کا ہے اللہ اکبر کربلاہ بھی تو یہی ہونے والا ہے کربلاہ میں کیا ہوا تھا؟ نوجوانوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر ماں بھی فخر کر رہی تھی باپ بھی افتخار کر رہے ہیں تمام ماں پوری رات سمجھاتے نہیں بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے اور جیسے ہی صبح ہوئی ہر ماں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا ابھی تم زندہ ہو بیٹا ابھی تم زندہ ہو آجا تمام خواتین کو چھوڑیں آپ ذرا اس خاتون کو تو دیکھیں جو دو دن پہلے آئی ہے اور اس قافلے سے دو دن پہلے آ کر ملحق ہوئی ہے وہ خاتون جس کا نوجوان بیٹا ابھی شادی کر کے آیا ہے اس کا جذبہ تو دیکھیں کہ جب وہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھتے کہتے ہیں وہاب تو ابھی زندہ ہے میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی کیا جذبہ آ گیا تھا زینب کو صرف دیکھ کر زینب کے پاس بیٹھ کر یہ محبت اور عشق اور معرفت کی منزلیں تھیں مادر وحب کی اور وہادوں کو جوڑ کے کہتا ہے مادر اگرامی بار بار آقا کی خدمت میں جاتا ہوں میں کیا کروں اجازت ہی نہیں ملتی کہا اب جا میں دیکھتی ہوں جا جب آتا ہے امام واپس کرنے لگے ایک مرتبہ آواز آئی آقا بار بار اس تحفے کو واپس نہ کریں ایک بیوہ کا تحفہ ہے قبول کر لیا جائے امام نے تحفے کو قبول کیا ٹھیک ہے اے وحب ہم تم کو اجازت دیتے ہیں وحب کو اجازت ملی میدان میں آئے جنگ کرنے لگے جنگ کر رہے تھے اور مادر خیمہ پر کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی ہے دعا کر رہی ہے یا اللہ میرا بیٹا جل سے جل حسین پر اپنی جان نسار کر دے میری قربانی قبول ہو جائے بس ایک مرتبہ قاتل نے قاتل نے وحب کے سر کو جدہ کیا تلوار سے ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے جدہ کر کے سر کو پھیکا ہے ماں کی طرف ماں کی مامتہ ایک مرتبہ آگے بڑی سر کو اٹھایا سینے سے لگایا پیار کیا اور کہا بیٹے ہار ٹھیک ہے اب مجھے سمجھ میں آیا تو کیوں میرے پاس آیا ہے اس نے تجھے پھیکا نہیں تو آیا ہے شاید تو یہ کہنے آیا ہے اماں آپ یہ کہہ رہی تھی دودھ نہیں بخشوں گی بیٹا میں حسین کو گوا کر کے کہتی ہوں ہاں میں نے تجھے دودھ بخش دیا یہ بات ہو رہی تھی ایک مرتبہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو میں نے تحفہ دے دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کو واپس لے رہی ہوں میں ایسا تو نہیں ہے یہ کہہ کے ایک مرتبہ اٹھیں سر کو لیا قاتل جو اس سر کو پھیک کے جا رہا تھا اس کی طرف پھیکا اور پھیک کر کہا ظالم ماں ضرور ہوں مگر حسین پر قربان کر دیا ہے جو چیزیں ہم اہل بیت پر قربان کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے حسین نے اس منظر کو دیکھا ہوگا دعائیں دی ہوں گی مگر زینب کو یہ منظر شاہ میں غریبہ میں بھی یاد آ رہا اللہ رہ چاہنے والے حسین غصی عالم الذین غلموین قلبین قلبون پر ردگار ہمارے سالے کو قبول فرما اس سے بہتر انداز سے ذکر اہل بیت سے انہیں سنانے کی توفیق قرامت فرما یا اللہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے آباد ہیں ان کو امن و مان و سکون قرامت فرما ہر آفت و بلا سے محفظ و معمون رکھ خدا انداز ان ظالموں نے اس قبر کی جو میں حرمتی کی ہے خدا انداز ان کو دنیا اور آخرت میں اپنے عذاب ان پر نازل فرما اور خدا انداز جو مؤمنین اس کے اطراف میں رہتے ہیں اور ابھی جناب زینب کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ روزے کی اور ان کے محافظوں کی حفاظت فرما جناب سکینہ کا روزہ جناب رقیہ کے بھی خطرے میں ہیں کئی بار یہ ظالم اس پر حملہ کر چکے ہیں پروردگار تجھے حضرت سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ اب ہم اس خبر کو سن نہیں سکیں گے یا اللہ ان روزوں کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے ایمان اور معرفت میں اضافہ فرما فلاندہ ہمارے جو انتہان ہے اس نے ہمیں کامیادی کرامت فرما پروردگار ان تمام مسئیبتوں کا حل یہی ہے کہ اپنے آخری اور تمہارے آخری ایمان کے ذہو میں تعجیل کریں ان کی آنوں انسان میں ہم سر کو داخل شامل ہیں جنت البقی کے روزے کی تعمیر کے سلسلے میں جو کاوشیں ہیں خدا اندہ اس میں ہم سب کو کامیادی کرامت فرما ہم لوگوں کو اپنے فرائز کی ادائیگی کی توفیر کرامت فرما جناب حجر ابن عدی کے روزے کی بھی تعمیر جل سے جل اس کا انتظام فرما ان ظالموں کو اور ان ظالموں کے جو سردار ہیں اس وقت یہ خاص دور پر وہابی حکومت مناندہ اس کو جلت و خاری کے ساتھ تباہ و برپاہ ربنا فقبل من اللہ انکر